برطانیہ کی ممتاز کاروباری سمادی شخصیت سید چہدری کی جانب سے یوم پاکستان کے مناسبت سے اپنے گھر کے لان میں پروکار تقریب اور ڈینر کا احتمام کیا گیا پاکستان سے آرہوے ڈپٹی اٹارنی جنرل محمد جوید اوان شیڈو وزیر ممبر پارلیمنٹ افصال خان لارڈ میر مانچسٹر یاسمین ڈار نے خصوصی شرکت کی مزید جانتے ہیں عارف چہدری کی اس ٹیپورٹ میں برطانیہ کی ممتاز کاروباری سمادی شخصیت چہدری سید عبداللہ کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے اپنے گھر کے لان میں پروکار تقریب اور ڈینر کا احتمام کیا گیا پاکستان سے آرہوے ڈپٹی اٹارنی جنرل محمد جوید اوان شیڈو وزیر ممبر پارلیمنٹ افصال خان لارڈ میر مانچسٹر یاسمین ڈار نے خصوصی شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں ساہی وال کی کاروباری شخصیت تاہر روف سابق ممبر پارلیمنٹ فیصل رشید سابق لارڈ میر کانسلر نئیم الحسن کانسلر شوکت علی شاہ نواز خان عرباب آزم خان چہدری تارک چہدری مسارت چہدری نصیر ساہی والی چہدری عدیل ڈاکٹر اقبال مسلم لکاف برطانی کے صدر رزوان حاشمی اور کمیونٹی کی چیدہ چیدہ شخصیات میں شرکت کی یومی ازادی اور سالگرہ کا کیک بھی کاتا گیا بیگم چہدری سید اور بیگم عرباب آزم خان نے لارڈ میل یاسمین ڈار اور حج کرنے پر ممبر برطانی پارلیمنٹ افضل خان کو پھونوں کے گلدستے بھی پیش کیے اس موقع پر مہمانے خصوصی ڈپٹی اٹار میں جنرل محمد جوید آوان کا کہنا تھا کہ آج چہدری سید صاحب نے اپنے گھر یومی ازادی کی تقریب رکھی دل دیکھ کر خوش ہوا دیار ایویر میں اوورسز پاکستانی اگست کا پورا مہینہ یومی پاکستان مناتے ہیں ممبر برطانی پارلیمنٹ شیدو افضل خان کا کہنا تھا کہ جنرل ازادی منانا بہت خوشی کی بات ہے لیکن اس وقت دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں اور کشمیریا کا اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے لارڈ میر مانچسٹر کانسلر یاسمین ڈار نے کہا کہ آج پاکستان ڈے کے پراغرام کا سہرہ چھوڑی سید کے سر ہے جس نے اتنی اچھی تقریب کا احتمام کیا پاکستان پر ہمیں فخر ہے رہتے دنیا تک ہم یومی ازادی مناتے رہیں گے یومی ازادی چودہ اگست کے سسلہ میں پاکستانی کمیلٹی نے یہاں پر جو بیادرین کی ہوئی ہے یہ میں اس کو بڑا سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتحاد اور خوت اپس میں پیادر کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے جو اکنامک سیچویشن ہے اس کو سرنکت کرنے کی ضرورت ہے تو میری طرح سے تمام پاکستانی بین بائیوں کو جس نے ازادی مبارک مسارت گروپ کے چیرمنٹ جوڑی مسارتنی آج کی تقریب کے محمال خصوصی ڈپٹی اٹار نے جنرل محمد جوید آبان کو برطانی آنے پر خوش آمدید کہا اور کمیونٹی کو یوم ازادی کی مبارک بات دی سنم ریسٹرین کے چیف ایکزیکٹیو حاجی عبدالوفار تارک گروپ کے چیرمنٹ جوہدی تارک کا کہنا تھا کہ آئی یوم پاکستان کی تقریب منقت کرنے پر جوہدی سید کی شکر گزار ہیں آج ہم جیشن بھی منا رہی ہیں اور اپنے ملک کے لئے دعاوی کر رہی ہیں کہ پاکستان کو ترقی دے ہم دیارے گیر میں رہ کر بھی ہمارا دل پاکستان میں بستا ہے اگر میں آج سعید صاحب نے جنہوں کا اطمام کیا ہے یہاں پہ ساری منچسٹر کی بزنس اور باقی کمیونٹی کٹھی ہے یہ بہت اچھی گیدرنگ کی ہے سعید صاحب ہمیشہ بہت اچھی گیدرنگ کرتے ہیں پاکستان سے مہمان آئے ہیں ہمارے ان کو ویلکم انہوں کیا ہے کمیونٹی کے سارے بزنس اور جتنے بھی یہاں کے اچھے کی جو تھے اپنا ان کو اکٹھا کیا ہے اور یہ چودہ اگز کے حوالے سے یہ ایک بیم لگی ہے سابق ممبر برطانوی پارلمنٹ فیصل لشید اور پاکستان سے آئے کاربائی شخصیات تاہر روف چودری اور شاہ نواز خان کا کہنا تھا کہ آج جہاں جشن دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان میں جشن منا رہے ہیں سابق لارڈ میر کانسلر نائم الحسن اور کانسلر شوکت علی نے کہا کہ آج چودی سید نے یوم پاکستان کی تقریب گارڈن پارٹی میں تمام کمیونٹی کو اکٹھا دیکھ کر خوشی ہوئی چودی سید ہمیشہ تمام کمیونٹی کو اکٹھا رکھنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں محسوس نہیں آئی ہے تو یہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے گیٹ ٹوگیذر ہے اور مل بیٹھے گپ شب لگانے کا ہے کہ وہ ہنہ اور پاکستان کی یادیں تاز کریں ہی بزنسمنٹ اور دوستوں کو مل بیٹھنے کا گپ شب کا موقع ملا ہماری لارڈ میر منچسٹر کانسلر یاسمین ڈار کی بھی کا شکریہ کہ انہوں نے بھی یہاں اپنی پریزنس کی ساڑے ہو سائی والد جو مہمان آئے انہوں نے اجاز سے انہوں نے بڑی میر بننی ہیں بڑے مہمان نواز ہے گئے نہیں نالے پاکستان دے ہوئی اگر آ رہا خوزے واسطے ہوئی انشاءاللہ تعالی کی کوئی پاکستان دے حالات پہا سے بسکس کر دے گی کاروپرشی سیاہ کے ہوادی یہاں پہ رشیف آئیں بڑا شاہ ماشاءاللہ بڑا زبردست یہاں پہ پاکستانی کلچے بیٹھنے سے حسین صاحب نے ماشاءاللہ بہت خود صورت رہے کرنے تھا پردوال کی مشہور کاروپرش شخصیت سید خالد شاہ اور عرباب گروپ کے چیرمین عرباب آزم خان نے آج کے فنکشن کو یادگار قرار دیا اور کہا کہ دیارے گیر میں ایسی تقریبات کا انعقاد تمام پاکستانیوں کو اکٹھا رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آخر میں بیگم چودری سید عبداللہ کے لہوری خانوں سے لوگوں کی توازہ کی گئی مزید اپدیرز کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگرانڈ نیوز